سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت فل بورڈ کا ہاں مجلاس ہوا اجلاس میں تمام ممبران سیکرٹیز دویزن کمیشن اور پنجاب انگ لینڈ اتھار سے سمیت دیگر متلکہ افسران کی شرکت اجلاس میں دس ایجنڈے زیر بحث لائے گئے جس میں کنسولیڈیشن آف لینڈ قوانین میں ترمیم پیش کی گئی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ساہم ترین خبر کے حوالے سے مزید کیا تفصیلاتیں اس پر جان لیتے ہیں ہمیں جوائن کے نمائندہ پیرن شبیر حیدر نے شبیر ڈیٹیز دیجئے گا ہمیں ساہم اجلاس کے حوالے سے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت فل بورڈ کا ہاں مجلاس کا انعقاد ہوا جس میں تمام ممبران سیکٹریز ریویدین کمیشنرز اور پنجاب لینڈ کارڈ آتھاری سمیت دیگر مطلقہ اب سران نے شرکت کی اور اس میں دس ایجنڈے زیرے بیعت لائے گئے اور اجلاس میں کنسولیڈیشن آف لینڈ ایکوزیشن کا ونین میں ترمیم پیش کی گئی اور اجلاس میں تحصیل پندازن خان اور کوئی فلمان میں موزہ جات کی سیٹلمنٹ پر بھی بریفنگ دی گئی اور ٹوریزم کے فروغ کے لیے آرازی لیز پر دینے کا ایجنڈہ بھی اس میں شاملتا سیکٹی کالونی نے جو ہے بورڈ جلاس کو آرازی لیز کے معاملے پر بھی بریف کیا تمام آداروں کو آکشن بورڈ پالیسی کے مطابق کی سیڈلڈ آلات کی جائے گی پرائیوٹ آزنگ سیکٹریز میں سرکاری زمینوں کو واغذار کروانے کے لیے اپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں پینڈنگ انتقالات پاس نہ کرنے والے اپسان اور افکاران کے خلاف جو ہے کاروائی کا بھی پیصلہ کیا گیا ہے جبکہ سیڈلڈ آلات کا ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے جلد کام کا آغاز کیا جائے گا اور اس حالت ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیڈلڈ آلات کو واغذار کروانے، قابل کاشت بنانے اور عوامی مقاصر کے استعمال میں لانے کے لیے ایک دماغ کیا جائیں سیڈلڈ آلات کو اپنی اپنی ڈیویزن میں انٹریکشن کے عمل کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا اور انتظامیہ کی جانت سے کیسز تاخیر کا شکار نہ ہوں شہریوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لینڈ مینی میک سسٹم کو پیتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اہم ترین معاملات زیر اگار ہے بہر شکریہ شبیر آپ نے تفصیل اپڈیت کیا